موسیقی افتہ اکتیس اگس سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش خدمت ہیں بلوچستان پنجگور اور کیچ کے علاقے بلیدہ اور ہوشاب میں پاکستانی فورسز اور چوکی پر حملے ہوشاب حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کر لی پنجگور میں پاکستانی فورسز کا ڈرون تیارہ مار گرانے کا دعویٰ کوہٹا میں نامعلوم افراد کا حملہ مقامی اخبار کا سبیٹیٹر زخمی بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے ذمہ دار افراد کو علمی دار انصاف کے کٹیرے میں لائیں بی اے چاروں بلوچستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے بی اے سو آزاد خوزدار سے خاران کا ریائشی اور کراچی سے سعودی عرب میں زیر تعلیم پنجگور کا ریائشی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتا کوہٹا سے دو افراد کی لاشیں برامت پشین میں حادثہ چھے افراد جان بھاک مورم کے پہلے عشرے کی اختتام تک بلوچستان میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ فاتہ میں پاکستانی فورسز کی طرف سے بچائے بھارودی سرنگ کے دھماکے میں دو بچے زخمی لا پتا افراد کے کیسز پر سپریم کورٹ توجہ نہیں دیتی آمنہ مسعود جنجوہ بھارت میں بیس لاکھ افراد کی شہریت منسوخ دوسری طرف امریکہ سے خریدے گئے اپاچی الیکاپٹروں کی پہلی کھیپ بھارت منتقل ایران یورینیم افزودگی کی مقررہ مقدار سے تجاوز کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے آئی اے ای اے ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند متحرک کارکن گرفتار اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے فورسز پر حملہ کیل کور کے علاقے گڑگی کے مقام پر کیا گیا ہے حملے کے وقت دو طرفہ فائرنگ سے پورا علاقہ گونج اٹھا ہے جبکہ فورسز کو جانی نقصان اٹھانے کی غیر مصدقہ اطلاعات ملی ہیں دوسری طرف کیج کے علاقے بٹ بلیدہ میں قائم پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کو توپ سے نشانہ بنایا گیا ہے کیمپ پر رات کے وقت حملہ کیا گیا ہے حملے میں بڑی توپ استعمال کی گئی ہے جس کے کئی گولے کیمپ کے اہاتے میں گر کر زوردار دھماکے سے پھٹ گئے ہیں جس سے پاکستانی فورسز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے بلوچستان کے علاقے کیچ میں ہوشاب کے مقام پر پاکستانی فوج کی چوکی پر مسلح افراد نے راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق دونوں جانب سے فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچارمی کے ترجمان مرید بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کیچ کے علاقے ہوشاب تل میں پاکستانی فورسز کے قیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے ہوشاب تل میں پاکستانی فورسز کے قیم پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا جس میں تین اہلکر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے کوئیٹا میں مقامی روزنامہ کا سینئر سب ایڈیٹر اور شون عدبی دیوان کا جنرل سیکریٹری اور براہوی زبان کے نوجوان شاعر جمیل احمد فرہاد مسلح افراد کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں جمیل احمد فرہاد کو اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے جب وہ دفتر سے نکل کر اپنے گھر جا رہا تھا جمیل احمد فرہاد کو چار گولیاں لگی ہیں اور وہ ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر ہے بری طرف کوئیٹا پریس کلب اور بلوچستان یونین آف جرنلسپس نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمہ نے تیس اگست عالمی یوم جبری گمشدگی کی مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن انسانی حقوق کی ذمہ دار عالمی اداروں کا منفی کردار ماورہ عدالت گرفتاریوں اور قتل عام کو مزید تقویت فراہم کر رہا ہے بلوچستان دو دہائیوں سے جاری کشت خون کے کھیل کی وجہ سے انسانی بہران کا منظر پیش کر رہا ہے لیکن انسانی حقوق کے دعوے دار اداروں کے کان میں جون تک نہیں رنگتی دوسری طرف وفاقی اور صوبائی حکومت ماورہ عدالت گرفتاری کے عمل کو روکنے میں مکمل ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں ان کے منفی کردار سے آیاں ہوتا ہے کہ سوال ادارے عسکری اداروں کے اس عمل میں ان کے ہمنوا اور شریک کار بن چکے ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان ایک آگ میں سلکتا جا رہا ہے بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے لیکن میڈیا بلیک آؤٹ اور آزاد صحافت کے دعوے داروں کے منفی کردار نے عسکری اداروں کو کاروائی کرنے کی مکمل چھوٹ دیو ہوئی ہے جس کی ہم مضمت کرتے رہیں گے ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ بلوچستان سے لوگوں کو ماورہ عدالت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کرنے میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ملوث ہیں جس کا اظہار ادارے کی طرف سے بھی ہو چکا ہے لیکن انہیں عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا کیوں انہیں قانون اور آئین کے مطابق سزا دینے کے بجائے سالہا سال عقوبت خانوم میں رکھ کر انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ترجمان نے آخر میں کہا ہے کہ ہم آلہ اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں دوسری طرف سعودی عرب میں زیر تعلیم ایک بلوچ نوجوان کو چھٹیاں ختم کرنے کے بعد واپسی پر ائرپورٹ سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت فیصل ولد حاج ابراہیم کے نام سے ہوئی ہے جو پنجگور پروم کا رہائشی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے مناسبت سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور جبری گمشدگیوں کے واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں جن میں سیاسی کارکن، طلبہ، انسانی حقوق کے کارکن، وقلہ اور صحافی شامل ہیں بی ایسو آزاد کے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ جبری گمشدگی بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک سنگین جرم ہے اس جرم کے خلاف 20 دسمبر 2006 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے ایک قانون منظور کیا گیا جو متاثر لوہکین کو اپنے پیاروں کی گمشدگی کے بارے میں حقیقت جانے ان کی تلاش اور ان کا سراغ لگانے کا حق فراہم کرتا ہے اگر ایسی گرفتاری تحویل میں لینا یا آغوا کرنا یا کسی شخص کو آزادی سے محروم کرنا جو کہ ریاست کی ایجنسیوں یا برائرہ فوج کی طرف سے ہو اور اس کے نتیجے میں اس شخص کے بارے میں معلومات کسی کو بھی میسر نہ ہو اور وہ شخص قانون کے دائرہ کار سے بھی باہر ہو یہ جبری گمشدگی کہلاتی ہے کنونشن کے مطابق جبری گمشدگی کو کسی بھی قسم کے حالات چاہے حالت جنگ ہو یا جنگ کا خطرہ ہو اندرونی سیاسی ادم استقام ہو یا ایمرجنسی نافذ ہو ان میں سے کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر جبری گمشدگی کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا ترجمان نے آخر میں کہا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال دنیا کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے کیونکہ اس بہران کی لہر کے اثرات خطہ اور عالم اقوام کے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث ہیں اور عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ ریاست کو اس امر کا پابند بنائے کہ وہ عالمی کنونشن کے مطابق جبری گمشدگیوں کو سنگین جرم قرار دے اور اس میں ملوث اناثر کے لیے کڑی سزائیں مقرر کریں اس طرح کے اقدامات کیے بغیر جبری گمشدگیوں کو روکنا مشکل ہے پشین کے علاقے بوستان میں نیلئی کے قریب مصافر ویگن سے اتر کر سڑک کراس کرنے والی دو نو عمر بہنیں مخالف سمت سے آنے والی گاڑی کی ٹکر سے جام بہک ہو گئی ہیں دوسری طرف پشین ہی کے علاقے بند خوشدل خان کے قریب بالا وڑی کے مقام پر گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار چار افراد موقع پر جام بہک ہو گئے ہیں جام بہک ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے کہا ہے کہ فاتح میں مزید دو بچے پاکستانی فوج کی طرف سے بچھائے گئے بارودی سرنگوں کا نشانہ بنے ہیں منظور پشتین کے مطابق پاکستانی فوج کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگوں سے فاتح غم اٹھا رہا ہے اور بارودی سرنگوں کے متاثرین میں آٹھ سالشان اور نو سالہ عبدالوہب سکنہ واشا خواہا شامل ہیں دوسری طرف زخمی بچوں کو اسپتال لے جاتے وقت جنجول آرمی چیک پوسٹ پر پاکستانی فورسز نے دو گھنٹے تک روکا رکھا ہے پی ٹی ایم رہنما نے مزید کہا ہے کہ بارودی سرنگوں کے خاتمے کے خلاف احتجاج پر پشتون تحفظ مومنٹ کے کارکنوں کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت میں حکام نے ریاست آسام کے تقریباً بیس لاکھ افراد کو غیر بھارتی قرار دیتے ہوئے ان کی شہریت منسوخ کر دی ہے جبکہ ان کے نام بھی بھارتی شہریت رکھنے والے افراد کی فہرے سے نکال دیے گئے ہیں برطانوی خبر رسان ادارے رائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق ان افراد کی شہریت کی جانج پرتال کا کام پچھلے ایک برس سے جاری تھا ریاستی حکومت نے احتجاج کے پیش نظر آسام میں سیکیورٹی سخت کر کے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے جبکہ مرکزی حکومت نے پولیس فورس کی اکاون کمپنیاں تائیناتی کی غرض سے آسام روانہ کی ہیں جن افراد کی شہریت منسوخ کی گئی ہے ان پر شبہ ہے کہ یہ تمام کے تمام غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے بھارت منتقل ہوئے ہیں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ تیہ شدہ جہری معایدے کی شرائط کو پامال کر کے یورینیم افضودگی کی مقررہ حد سے تجاوز کر رہی ہے آئی اے ای اے نے ایران پر سن دوہزار پندرہ میں تیہ پائے معایدے کی شرائط پر عمل درامت کو یقینی بنانے اور یورینیم کی افضودگی کو مجاز حد سے آگے نہ لے جاننے پر زور دیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ معایدے کے تحت ایران کو دو سو دو کلو گرام یورینیم افضودگی کی اجازت دی گئی ہے مگر ایران نے دو سو اکتالیس کلو گرام یورینیم افضودگی کر لیا ہے جو معایدے کی کھلی خلاف ورزی ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ